السلام علیکم ویلکم ٹو میچ چینل آج ہم نے سلس تیار کی ہے جس میں ہم نے آگے اورگنزا لگائی ہے اور پیچھے ہم نے ڈبل کلر میں اس کی پٹی تیار کر کے لگائی ہے چلے شروع کرتے ہیں سلس ہم نے کس طرح تیار کی ہے اب یہ دیکھیں ہم نے اورگنزا لے بھی ہے ٹھیک ہے یہ آٹھ انچ ہماری اورگنزا کی چڑھائی ہے اور اس کی لمبائی آپ نے سلس کی جنگ گلائی کے حساب سے لینی ہے جتنی بھی آپ کی سلس کی گلائی ہو تو اس حساب سے آپ کو اسی لمبائی لینی ہے میں نے اس کی نیئے سترہ انچ ٹھیک ہے تو اس سے ہم نے اس طرح ڈبل کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کی لیس لگانی ہے لیس ہم نے اس کی بلو بل اس طرح کونے پہ رکھ کے یہاں پہ سلائے لگانی ہے ٹھیک ہے تو دوسری بھی اسی طرح رکھنی ہے اس کے برابر میں اس طرح رکھ کے ہم نے اس کی سلائے لگانی ہے پھر اسی طرح ایک اور لائن آ جائے گی ٹھیک ہے تین لائن ہماری لگ جائیں گی لیس کی اب یہ دیکھیں اور گنزہ میں نے ڈبل کیو یہ جہاں سے اب یہاں پہ ہم اسے لیس رکھیں گے اس طرح اس پہ سلائے لگا لیں گے اب یہ دیکھیں میں نے تینوں لیس ہے لگا لی ٹھیک ہے تین لائنے لگا لی میں نے لیس ہوں کی اب اس کا جو ایسٹرا کپڑا بچرا ہے اسے ہم نے کاٹنا نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے ایک اور پٹی تیار کرنا ہے دو کلر میں اب دیکھیں یہ ہماری سلیس ہیں ہماری سلیس میں یہ کنٹراس آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا ہم نے کپڑا لے لیا یہ آگئی ہماری پٹی ٹھیک ہے دوسرا ہم نے اس کا بلیک ہی لے لیا ٹھیک ہے ایک سیم لے لیا ایک کنٹراس کا لے لیا ٹھیک ہے اس کی ہم نے پٹی تیار کرنی ہے اب یہ پٹی ہم نے لی بھی ہے تکریبن ساڑھے تین انچ چوڑی ہے ہماری پٹی ٹھیک ہے پہلے ہم نے اس طرح موڑگے سے کٹ لینا ہے اب یہاں سے آپ اسے دو انچ پر نشان لگا کے اس طرح دو دو انچ کی پٹی کٹے گی ہماری ہم نے ایک جیسی تیار ایک جیسی کٹنگ کرنی ہے اس کے بلیک کو اس پر رکھ لیتے ہیں اس طرح اسے بھی کٹ لیتے ہیں اب یہاں سے ہم اسے دو انچ پر نشان لگا لیتے ہیں اب یہ اپنے پٹی کٹ لیے ڈیسی طرح ہم پوری پٹی کٹ لیں گے اس کے بعد اسے جوائنٹ لگایں گے اس طرح جیسے کہ ایک ہمارا بلیک آگیا اور ایک ہمارا اسکین آگیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اسے اس طرح رکھیں ہم اسے سلائے لگا لیں گے یہ پھر اس طرح ہو جائے گا ہمارا ٹھیک ہے اس کے برابار پر ایک بلیک آ جائے گا پھر اسکین آ جائے گا پھر بلیک آ جائے گا ماشین پر میں آپ کو بھی پٹیاں جوڑ کے دکھاؤں گا اب یہ ہم نے پٹیاں کی کٹنگ کر لی اب اسے ہم جوائنٹ کریں گے ایک بلیک لے لیں گے ایک اسکین لے لیں گے اس طرح رکھے اسے سلائے لگا لیں گے یہ دیکھیں پوری پٹی ہمیں اسی طرح تیار کر لیں گے ایک بلیک پٹی ایک اسکین ایک بلیک اسکین اب یہ دیکھیں ہم نے پٹی تیار کر لی اس کے جوڑ جوئے میں نے کھول کے پریس کر دیا سارے جوڑ اسی طرح میں نے کھول کے پریس کر دیا پٹی ہماری پوری پریس ہوئی بھی ہے اب دیکھیں جس پہ ہم نے ارگانزا پہ لیسے لگائی ہیں یہ ہم نے اس کے طرح جوائنٹ کرنا ہے اس طرح یہ اس طرح جوائنٹ کرنا ہے تو اسے ہم یہاں سے اس طرح رکھتے ہیں یہ اس طرح جوہنا ہمارا دباؤ آنا چاہیے اس سائیڈ پہ یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا اور ارگانزا پہ ہمارا جوہنا پٹی کے دباؤ یہاں تک آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہم نے لیس پہ سلائی لگائی ہے اسی سلائی کو پر ہم سلائی لگائیں گے اب یہ پٹی ہماری یہاں سے اس طرح ہو جائے گی ٹھیک ہے اسے ہم پریس کر لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ سینٹر لیس لگائیں گے سلیس اور اس پٹی کے درمیان میں اب یہ ہم نے پریس کر لیا پٹی کو ٹھیک ہے اب یہ پٹی آپ کی بلکل لیک جیسی ہونی جائیے پوری ٹھیک ہے چوڑی پتلی نہ ہو گئے اسے اب اس پہ ہم یہ لیس لگا لیں گے سینٹر لیس لیوی ہم نے ٹھیک ہے یہاں پہ اسے اس طرح رکھ کے سلائی لگا لیں گے اب یہ اس طرح ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ کتنا چوڑا ہمارا بورٹر تیار ہوا ہے یہ ہمارا چار انچ کا بورٹر تیار ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کو سلیس اسی حساب سے چھوٹی کاٹ نہیں ہے جتنی چھوٹی کاٹ نہیں ہے جتنا آپ کا بورٹر جو ہے نا تیار ہوا ہے ٹھیک ہے اب اسے ہم سلیس میں لگا لیں گے اب اسے ہم یہاں پہ اس طرح رکھ کے سلائی لگا لیں گے اب ان جوڑوں کو ہمارا لگ کر گے یہاں پہ اسے پریس کر لیں گے یہ میں نے پریس کر دیا ٹھیک ہے یہ ہماری سلیس تیار ہو گئی